اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی نازیبہ ویڈیو پر ہمیشہ سے یہ حریم شاہ جو ہے اسی طرح سرخیوں میں رہی ہے کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کسی سیاسی ریڈر کے ساتھ نظر آتی ہے اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں ابھی تازہ اس کی نازیبہ جو ویڈیو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں شوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی گندی اور بےہودہ ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں ویڈیو میں ہم آپ کو کلیر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ ویسے بھی اسلام میں بھی جائز نہیں اور ویسے بھی نہیں اس کو ہم نے بلر کر کے کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا مٹایا جا سکے وہ مٹایا ہے اس پر بات کریں گے جب یہ ویڈیو بے شرمی کی انتہا دیکھیں جب اس ویڈیو کے بارے میں پتا چلا تو جو حریم شاہ کا جواب تھا وہ آپ سنیں حریم شاہ نے جو کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں نے کیا بات لگا رکھی ہے جیسی کرنی ویسی برنی فلان فلان خائف ہو گئی ہے در گئی ہے مر گئی ہے چھپ گئی ہے یہ کیا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو میں آگے پھر ایک چھوٹا سا سین میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیں جس کو میں نے بلر کیا ہوا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں پھر حریم شاہ کا کہنا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا جی وہ غریب باتیں کرتے رہتے ہیں جی آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہمیشہ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو بس حریم شاہ حریم شاہ حریم شاہ جو کرتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہے اور جو کرتی ہے اس کے لیے قابل دید ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے قابل فخر بھی ہوتا ہے آپ کی طرح بل میں چھپ کر وار نہیں کرتی جب بھی کوئی کام کرتی ہوں صداقت کا مظاہرہ کرتی ہوں لوگوں کے سامنے حقائق صداقت لے کر آتی ہوں اور جو بات کرتی ہوں پروف کے ساتھ کرتی ہوں ویسے بھونکتے تو کتے بھی ہیں لیکن کتوں کے بھونکنے سے کبھی کافلے نہیں رکھتے آپ کتوں کے بھونکنے کی بجائے اگر صداقت کا حق کا سچائی کا مظاہرہ کریں تو بہتر ہوگا شکریہ یہ پیغام تھا جی حریم شاہ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بے شرمی کی انتہا ہے جی ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا بیان تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی کہ میں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے یا یہ ہوا ہے ان کیا دیکھ لیں ڈیٹھ پن کا مظاہرہ انتنا کر رہی ہیں جیسے کہ وہ بڑا مارکہ کو مارا انہوں نے ان کے خاند کا بھی بیان میں آپ کو سناتا ہے ان کا کہنا جی کہ شوہر کا کہنا ہے جی مجھے حریم نے بتایا وہ ایف آئی اے میں ان ویڈیو ویڈیوز کے وائرل ہونے سے پہلے ہی اپنی شکایات درج کروا چکی ہیں لیکن ایف آئی اے نے مواد کے منظر عام پر آنے تک کا انتظار کیا اور انتظار کرنے کو کہا آخر ویڈیو جو تھیں وہ منظر عام پر آگئیں بلال شاہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کس ملک کا قانون ہے کون سے ملک میں یہ قانون ہے جہاں قتل کی دھمکی دی جائے اور کہا جائے کہ پہلے مرنے کا انتظار کرو پھر اس کے بعد آنا انہوں نے مزید کہا جی پہلے حریم شاہ کے ساتھ نہیں تھا لیکن اب جب سے مجھے اس ویڈیو کے بارے میں پچھا میں ویڈیو حریم شاہ کے بلکل ساتھ ہوں اور ہم جلد پاکستان آ رہے ہیں اور آ کر مخالفین کے خلاف سخت کاروائی کریں گے یہ جی حریم شاہ کا جو شوہر تھا بلال شاہ اس کی طرف سے بیان آیا ہے یہ جی دونوں کے بیان تھے جو میں نے آپ کو سنوائے حریم شاہ کا اور بلال شاہ دونوں کے بیان تھے باقی میں اس ویڈیو پہ یہ کہوں گا جی پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے جب یہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں نہ کہ ان کے گھر والوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے کیونکہ نام تو پاکستان کا آتا ہے نا پاکستانی آئی ہے تو میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہ کہوں گا جی آپ بھی خیار رکھا کریں آپ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ہم نے دیکھا ڈک ٹاک پہ انہیں چاہتے ہیں جب وہ ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں تو پھر آپ رونا روتے ہیں ہماری بیٹی نکل گئی یہ کر دیا وہ کر دیا گھر سے باگے اللہ پاک محفوظ رکھے سب کو تو بھرے بھائیو جب آپ خود ان کو دعوت دے رہے نا یہ کام کریں تو یہ حریم شاہ کے بارے میں بتاؤں یہ پہلے عالمہ تھی اور بڑی دیندار گرانہ تھا سننے میں آ رہا ہے ان کا اور دیکھیں جب ان کو تھوڑی سی ڈیل دی گئی تو یہ کس طرف نکل گئی اس کا کزن کا بیان میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظر اٹھا کے ہم نہیں دیکھتے تھے کہ یہ اتنی نیک ہے تو آج دیکھیں یہ کس جانب نکل چکی ہے تو اس طرح سب کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی اپنی بہنوں کی بیویوں کی ان کو ٹک ٹوک پلا کے نچائے نہیں بلکہ ان کا خیار رکھیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو اسے بھی یہ اللہ پاک ہدایت دے بس یہ ہی کہوں گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ